السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان جہانگیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پیسفل اسلام ناظرین جن لوگوں کو مختلف مسائل ہیں اور آج کے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس وظیفے کے بعد آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا سو فیصد اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کو سو جاتا ہے اور پھر رات کے آخری حصے کے اندر اس آدمی کو جاگ آتی ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے اٹھ جاتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ یہ دو دعائیں پڑتا ہے سب سے پہلی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اٹھ کر کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور دوسری دعا آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شیئن قدیر یہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ انسان رات کو سو جائے اور رات کے آخری پہر کے اندر آخری حصے کے اندر اس کو جاگا جائے وہ بیدار ہو جائے اٹھ جائے ان دو دعاؤں کو پڑھ لیں دو دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی دعا کرے گا اللہ سو فیصد قبول فرمائیں گے اور آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ایمان کی شرط ہے یقین کی شرط ہے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے اگر آپ کو بیداری آ جائے رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں تو یہ دو دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا دے بیدار کر دے تو تین دعائیں لازمی کیا کریں آپ کہا کریں اللہم مغفر لی والی والی دیہ اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے اگر آپ کو رات کے آخری حصے کے اندر بیداری نصیب ہو جائے اور آپ جاگ جائیں تو دوسری دعا اللہ سے کیا کریں اللہم مرحم نی والی والی دیہ اللہ میرے اوپر بھی رحم فرما اور میرے والدین کے اوپر بھی رحم فرما اگر آپ کو بیداری نصیب ہو جائے اور آپ جاگ جائیں تو تیسری دعا اس رب سے کیا کریں اللہم مرزکنی والی والدیہ اللہ یہ دنیا کی نعمتیں یہ رزق اور یہ سکون اور راحت مجھے بھی عطا کر دے اور میرے والدین کو بھی عطا کر دے رات کے وقت اٹھنا اور پھر وہ اللہ کے سامنے وظیفہ کرنا اور وظیفے کے بعد اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھنا اور رو رو کر اس رب کو منانا یہ آپ کے نیک ہونے کی دلیل ہوگی میرے محترم بھائیو اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آزمایا ہوا یہ تجربہ ہے کہ رات کے آخری حصے کے اندر اٹھئے اللہ کے سامنے وظیفہ کرئے اور اس رب کے سامنے اپنی دعائیں کیجئے انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے وما علیہ الا البلاغ المبی یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں